اسلام علیکم جناب خوشاندید کہتے ہیں آپ کو پیو نیوز میں تھی ہاں بلاخر پیو نیوز کا ایک اور اپیسوڈ لے کر آپ کا مذبان مرزا صوبان بیگ حاضر خدمت ہے میں سے تو ہماری آپ سے روز ملاقات ہو رہی تھی جیہا پی ایس ایل کے ہر میچ کے ساتھ کچھ را کچھ تفسرہ کچھ را کچھ تجزیہ کچھ چھوٹی موٹی اسی باتیں ہوتی رہتی تھی کچھ ہم اپنی سناتے تھے کچھ آپ کی سنتے تھے کچھ آپ کے کومنٹس ہوتے تھے کچھ آپ کی ٹوئٹس ہوتی تھی تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے پورام کا حصہ بناتے رہتے تھے اور اسی دوران ہم کچھ دنوں کے لیے آئے غیر حاضری رہی اور اس دوران مجھے بہ لوگوں کے میسیجز ملے اور آپ لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ جناب ہم جل سے جل پی او نیوز کا جو سلسلہ کچھ دن کے لیے رک گیا ہے اسے دوبارہ سے کانٹی نیو کریں تو ایک بار پھر پی او نیوز کا نیا اپیسوڈ لے کر آپ کا میزوان آپ کا بھائی آپ کا دوست یہ ہے مرزا زبانویگ ہے حاضر خدمت اور پی ایس ایل چونکہ ہوئی ہے تو آج کچھ اور بات نہیں کرتے آج سیاست دانوں کو بس دیتے ہیں کیونکہ جب کھیلوں کی بات ہونے لگے تو کھیل تو محب اپت کو پروان چڑھاتے ہیں تو جناب پھر سیاست دانوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں آج کل ملا کے کھیل پہ ہی بات کریں گے لیکن کھیل پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر پی ایس ایل پہ ہمارے کسی پولیٹیشن نے کوئی بات کہی ہے تو پھر تو ہمارا حق بن جاتا ہے کہ ہم تھوڑی تھی بات اس حوالے سے بھی کر سکیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ جناب پی ایس ایل کا کامیاب ہے نقاط اس کے بعد پی ایس ایل کو پاکستان لانا پہلے لہور لے کے جانا اور پھر روشنیوں کے شہر کراچی لانا اس پہ اہلیان کراچی اہلیان لہور اہلیان پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورٹ خصوصا نجم سیٹی صاحب کو پھر پنجاب حکومت کو پھر سندھ حکومت کو پھر کراچی کی مقامی حکومت کو جی ہاں میر کراچی وزیم اختر ہوں یا وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ ہوں تمام کو دل کی گہرائیوں سے اور سب سے دعا شائقین کرکٹ کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک بات پاکستان میں کروانے میں ہو گئے ہیں کامیاب اور ہوفولی 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 کہ اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ پشاور بھی جائے گا اور ہمارے ملتان تک بھی جائے گا سیالکورٹ میں بھی جائے گا ہیدر آباد تک بھی پہنچے گا اور یہ اسی طرح پی ایسل آگے بڑھتا رہے گا لیکن پی ایسل کے دوران میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے بہت ساری باتیں کیونکہ جب آپ ہر میچ دیکھ رہے ہو اور میچ کی ہر ہر بال دیک رہے ہو تو بہت ساری عادے جنب لے لیتی ہیں البتہ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب پی ایسل آہ سری جو ہے اس میں یقینی طور پر ایک شخصیت جو پی ایسل ون سے مشہور ہوتی آئی ہیں وہ بہت زیادہ اس مرتبہ پھر مشہور ہوئی ہیں اور وہ ہیں ہمارے لاہور کلندرز کے آنر جناب رانا فواد صاحب رانا فواد صاحب کو لے کر اتنی ٹوئٹس ہوتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر رانا صاحب صدارتی امیدوار کے لیے کڑے ہو جائے تو شاید لوگ اس لیے انہیں ووٹ دیتے ہیں کہ ان کی ٹیم نہیں جیتی تو چلو انہیں صدارتی امیدوار کے لیے یہ آئے تو انہیں صدر بنا دو ملک کا ٹیم جیتے نہ جیتے ہم اس بندے کو جتوا دیتے ہیں کیونکہ اندین یہ ہو گیا تھا کہ اگر ان کا میچ کراچی کے ذات ہوتا تھا تو کراچی والے کہتے تھے بھائی میں سپورٹر کراچی گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ رانا صاحب کے چہرے پر حسی دیکھ لوں ان کے چہرے پر مسکرات دیکھ لوں تو جناب ہم چاہتے ہیں کہ لہور جیت جائے والس ٹھیک ہے اگر وہ پشاور سے کھیل رہے اگر وہ ملتان سے کھیل رہے تو ہر بندے کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ ہماری ٹیم میں سے کار جائے لیکن رانا صاحب نہ آ رہے رانا صاحب کو جیت جانا چاہیے پھر وہ بچانے جس طرح سے مایوس ہوتے تھے کبھی آنکھیں جھکا لیتے تھے آسکوں میں ان کی آسو آ جاتے تھے اور بعض لوگوں اوقات تو اس دوران اچھے ٹویٹر پر ہیس بک پر بڑے زبردستے کومنٹس آتے رہ بڑی زبردستی باتیں ہوتی رہی ہیں بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ رانا صاحب نے اپنی ٹیم او ایل ایکس پر ڈالی لیکن او ایل ایکس نے کہا بھائی ہم اتنی بیکار چیزیں نہیں خریدتے تو رانا صاحب کہیں اور لے جا کے بیج تو رانا صاحب کی ٹیم نے جس حد تک انہیں پریشان کیا انہیں تنگ کیا اس پر تو ہونا یہی چاہیے برینڈن میکلوم ہے سنین لارائنو کھیل کے ہی نہیں دیا نا بندہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ بیٹا آپ ایک بندہ ہوتا ہے جیسے آپ جوب پر رکھتے ہیں آفیس بغیرہ آپ کا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جوب پر آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں بھائی تو میں کام کرنے کے لیے بلائے بیٹھنے کے لیے تھوڑی بلائے تو رانا صاحب روز برینڈن کو اور اپنے تمام کراڑیوں کو یہی کہتے ہوں گے یا بھائی تجھے کام کرنے کے لیے بلائے بیٹھنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے تھوڑی بلائے کہ کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے تو رانا صاحب کے مطالب بہت ساری چیزیں آتی رہی ہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جناب یہ ایک چٹکلہ ہمارے پاس آیا تھا اس میں ایک آیا تھا کہ کسی بزرگ سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ دنیا کے تین بدقسمت ترین لوگ کون ہیں انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے نمبر پہ وہ جس کے پاس روٹی ہو اور وہ کھانا نہ کھائے کہ بلکل صحیح بات ہے کہ دوسرے نمبر کا سب سے بڑا بدقسمت ترین انسان کون ہے انہوں نے کہا یہ جناب جس کے پاس کپڑا ہو لیکن وہ پہن نہ سکے انہوں نے کہا سر بلکل ہی کوئی ہے کہ انہوں نے کہا تیسرے نمبر کا بتائیں انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا تم سنو گے تو تمہاری آنکھوں میں آسو آ جائیں گے انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا لاہور کلندرز کا مالک رانا فوار تو رانا صاحب بچارے انہوں نے ٹیم منائی سب کچھ کیا لاہور کلندرز ان کا انہیں ہی کلندرز کے جو گلے میں جو ڈھول ہوتا ہے انہیں ہی ڈھول بجائے کہ ان کی بچا گئے اور وہ بچارے صرف کبھی سر پہ ہاتھ رکھتے رہے ہیں اچھا یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ پی ایس ایل کے ہر میچ میں ہم نے دیکھا کہ لاہور جاتا تھا جیت تک اور اس کے بعد ہر جاتا تھا لیکن انڈی اینڈ انہوں نے دو تین میچز جیتے ہوئی البتہ اس حوالے سے بہت ساری ٹوٹ چلتی نہیں پھر آتے ہیں کہ ہمارے جو پلیئرز سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا چھوٹے کھٹمل انہیں پیار سے کہا جائے اور اگر حقیقی نام لیا جائے تو وہ ہیں عمر اکمل میں نے ایک فیس بک پوز دیکی تھی جس پہ لکھا گیا تھا کہ کامرار اکمل نے پشاور کو ہروایا بابر آدم نے کراچی کو ہروایا عمر اکمل نے لاہور کو ہروایا تو یہ پورا گا پورا خاندانی دنیا میں ہروانے کے لیے آیا دنیا میں کسی کو کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لی سلمان اقبال کو بولا ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے طرح میڈیا کھڑی ہے چلاو بعد میں ایک ٹیم خرید لینا انہیں بھولا اس پورے خاندان کے نوجوانوں کو بولا بیٹا تم لوگ جاؤ اور جس ٹیم میں تمہیں کھلایا جا اس ٹیم کو میں چھرواؤ کیونکہ یہ بی اصل میں اگر میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ بی اصل میں تاریخ رکم ہوئی ہے بی اصل میں یہ پہلی مرتبہ ہوا آج میں انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے کھلاڑیوں کو اپنے شہروں سے اور اپنے د کھل جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں بلکہ سامنے علی ٹیم کے لیے کھلنا شروع کر دیتے ہیں لائک امار اکمل اسے کھلایا لہر سے وہ کھل دوسری ٹرائٹ سے راتا مطلب جو ٹیم سامنے آتی تھی ہو گیا تھا تمہارے ساتھ دس روپے جیدے نا کوئی مطلب یہ تیرہ بھائی آؤٹ ہو جائے گا تو امار اکمل نے یہ کیا مجھے بابر آزم اس لیے یاد آجاتا ہے کیونکہ بابر کھیللا تھا کراچی میں اور آخری جو میچ ہوا کراچی اور پشاور گاہ ب بائی ایننگ اسٹریبل ہو گئی ایننگ بن گئی سیٹ ہو گئی دونوں کی راڑی سیٹ ہو گئی کریس پر ڈینلی بھی بابر بھی لیکن پچاس پچاس بالز کھیلنے کے بعد مطلب ایسے وقت پہ دل کرتا ہے کہ گبر سنگھ حقیقت میں اور کہیں کرائے پہ ملتا ہو تو بندہ آپ بلالے اور بولے آیا لیے تر بابر آزم اور عمر اکمل کو لے جاؤ پچاس بالز کھیل لیے اپنا پچاس مکمل کر لیا ساٹھ پینسٹھ بنا لیا سولہ میں ایک سو ستر کو چیز کرنے جا رہا بابر آزم لیکن ہے بہت ہی آزم اور بہت ہی بے مثال ہے کہ چھکے نہیں لگ رہے بائی سے مطلب دیکھیں یا تو بندہ چھکا مار دیتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سمجھ ٹاپ گئے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جلدی رہی ہیں اور بہت سارے اس پر ٹوئٹس بہت سارے کومیٹس وغیرہ آتے رہے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں میچز کے دوران بڑے خوشگوان لمحات بھی دیکھنے میں آئے اور کچھ لمحات ایسے بھی تھے جی کامران اکمل نے کینچ ڈراؤپ کیا کامران اکمل کے کینچ ڈراؤپ کرنے کو تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا میں نے دیکھا کہ کہیں کسی نے لکھا تھا کہ کامران اکمل کہہ رہے ہوں جیسے پچھلے کچھ دنوں میں ایک واک کی گئی تھی ہماری کچھ بہنو یہ جانب سے جس میں انہوں نے کچھ پلے کارٹس لے رکھے تھے اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ کھانا خود گرم کر لو تو کامران اکمل کی تصاویر ان پلے کارٹس کے ساتھ لگا کامران اکمل کہہ رہے ہیں کہ اپنا کیچ خود پگڑ لو میرا کیچ میری مرضی میں پکڑو یا نہ پکڑو تو کامران اکمل اور کامران اکمل کے مطالق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جب یہ بلکہ آپ کو ناظرین اگر میں بات بتاؤں کہ جب ایک بچہ اس کا باپ اس کو ہوا میں اچھالتا ہے تو بچے کوئی اتمنان ہوتا ہے کہ نیچے کامران اکمل نہیں گھرا بلکہ اس کے والد ہم اوترم کھڑے ہیں جو اسے تھام لیں گے اور اسے گرنے نہیں دیں گے تو کامران اکمل نے جس طرح آخر کیچ چھوڑا لگتا ہے یہ تھا کہ کامران اکمل لٹھی لے کے کسی بس سے اتر ہوں گے کہ دنیا والوں میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہوں مجھے دکھائی نہیں دیتا اور میں دیکھو کیچ بھی نہیں پگڑ پا رہا بائی نے ہاتھ ہوگا کیچ ڈراب کر کے پشاور کی امیدوں کو ڈراب کر دیا کراچی کے سمندر میں تو جناب یہ داری چیزیں تو جلتی رہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کیا بیانات آتے رہے ہیں ان پر بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت تو جکا ہے چ چھوٹے سے ننے کاکے سے بانکہ یہ کہہ لیں کہ کامران اکمل جیسے بریک کا تو بریک لٹھا بریک کے بعد دوبارہ آتا ہے موسیقی ویلکم بیک ایک بار بھر بریک کے بعد ہے حاضر ختمہ جانے سے پہلے کامران اکمل کی بات ہو رہی تھی تو یہ بات ضرور گاؤں گا کہ کامی اور عمر ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بال ہوتی ہے وہ نیلام کی جاتی ہے بیٹ ہوتا ہے وہ نیلام کیا جاتا ہے ان کی کلف نیلام کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے نا کہ جاوید میادات نے جس بیٹ سے آفری بال پر چھکا مارا تھا چتن شرمہ کو اور اس بیٹ کی بات میں نیلامی کی گئی تھی تو مجھے یہ رکھتا ہے کہ کامران اکمل اور عمر اکمل کے دات نیلام کیے جائیں گے یہ کہا جائے گا کہ ان کے وہ دات ہیں جو انہوں نے دنیا کے ہر بولر کو دکھائیں دنیا کے بڑے سے بڑے بولر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے بولر تک کو انہوں نے یہ دات دکھائیں اس کے بعد میچ ہارنے کے بعد تو انہوں نے بہت سارے دات دکھائیں تو شاید کامی جی اور عمر کے داتوں کی نیلامی ہو جائیں بہلا تھوڑا تھا آگے پڑھتے ہو اس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے سیاستان نہیں بھی چوٹتے نہیں ہیں ابھی بھائی ایک اچھا کام کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے قبول کر لو نہیں مند قبول تو کر لیا ہے لیکن آپ دوسرے کو بھی نیچے دکھانا ہے کیونکہ جناب بیان کیا ہے کس کا یہ تو بعد میں بتاتے ہیں پہلے بتاتے ہیں بیان کیا ہے بیان یہ ہے کہ پی ایس ایل کا کامیاب انعقاد دیکھ کر وفاقی وزراء کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے اور یہ کہنا ہے جناب ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ ناصر حسین شاہ صاحب بلکل موں کھلے کے کھلے رہ گئے بلکہ اتنی دیر تک کھلے رہے کہ موں میں مکھی چلی گئی مکھی گئی اور اندر سے پورے ان کے جسم جانا گردوں وردوں سے پیپڑوں سے ہو کے اندر کا پورا مہینہ کر کے واپس بھی آگئی پھر ان کے موں کھلے بند ہی نہیں ہو رہے تھے پھر بلکہ یہ ہوا ہے کہ ان کے گھر والوں نے پنکڑ کے بند کیے کہ بھائی یہ کیا کرو اچھا کچھ وزراء تو ایسے تھے جن کے بند نہیں ہو رہے تھے تو ان کے جو ہے وہ کرین کے ذریعے بند کروائے گئے وہ اتنی باقلہ ہٹ کا شکارت ہے لیکن کے ایک دو کے ساتھ یہ ہوا کہ انہیں جانا ڈرائنگ روم میں تھا ووچ روم میں چلے گئے باقلہ ہٹ ایسی تھی نا کیا 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 پی ایسیل کا فائنل سر وہ پاکستان کے مطلب عجیب بات کر رہے ہیں ناصر حسین شاہدہ کریڈٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی زیادہ ایمکیم کو بھی زیادہ لیکن 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 سر اور سب سے بڑھ کر سر ہماری سیکیورٹی ادارے تھی ہیں رینج آس اپ ہماری سین پولیس دونوں کو بہت زیادہ ٹرافک پولیس کو بھی ان تمام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ساری چیزیں ہینڈل کی سیکیورٹی فرام کی سب نے اپنے مطلب یہ لائک کیوں صرف ہماری وفاقی حکومت کے وزراء ہیں وہ ہمارے پاکستان کے وزراء ہیں وہ ہمارے ہی درمیان کے لوگ ہیں وہی پاکستانی ہیں مطلب آپ یہ کہیں کہ بھارتی جو وزراء ہیں ان کے موں کھلے رہ گئے نرندر موڈی کا موں کھلا رہ گئے کہ پاکستان اور ٹھیک ہے بھارتیوں کے رہے ہوں گے ان کو ہم نے دی جلا جلا کے دیتے ہیں پاکستان پاکستان کو سو کام کرلے لیکن ایک کام ضرور کرنا وہ یہ ہے کہ بھارت کی ضرور مطلب بھارت کو ضرور تنگ کرنا ہے بھارت کو ضرور دکھانا کہ دیکھو تم نے بڑا کیا اچھے بھی روک سکتے ہیں تو روک کے دکھا لو لیکن یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے موں کھلے رہے گا یہ بات عدم نہیں ہو رہی سر دیکھیں ایک عام شہری ہونے کے راتے نا مجھ سے بھی عدم نہیں ہو رہی کسی سے بھی نہیں ہوگی تو صرف برائے کر ہم وہ بات کریں نا جو ریالسٹی کو جو حقیقت میں مگنی ہوئی بھر الٹی سی تھی بھر جو آیا ایک کام ہوگیا تو بس ٹھیک آپ اگلے کو نیچے دکھا نا صرف یہ مناسب نہیں ہوتا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمیں وفاقی حکومت نے امن و امان کے لیے آدھے پیسے دینے کا کہا تھا مگر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی گئی میں سے صرف کبال کی بات ہے یہ کوئی پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور کوئی پھوٹی کوڑی خزانے میں چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ پھوٹی کوڑی مانگنے کا موقع آئے یہ نوبت آئے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے میں سے صرف مانگنے کی بات سے یاد آئے امی کہتی ہوں کسی سے کوئی چیز مانگئے وہ اللہ بابا ہوتا ہے بچپن میں سنا تھا نا کہتے ہوں اللہ بابا ہوتا ہے تو صرف آپ مانگ تو نہیں رہنا کہ لاؤ ہمیں دے دو تو بہرحال سر یہ تو چلے آپ کا اور ہماری وفا کی حکومت کا ذاتی معاملہ ہے آپ خود ہی نمٹا لی جائے گا بڑھتے ہیں اپنی آج کی اگلی خبر کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف سمجھے ہیں یارہ عمران خان صاحب کچھ بھی ہو جائے خان صاحب نے کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہوتا ہے کیا کہا ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے دور میں حقیقی پی ایس ایل ہوگا خان صاحب کا شمار میں آپ سے کہوں کہ اس فپو کی اس کیٹیگری میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لائیں اور آپ اس سے دس گناہ مہنگی چیز اپنی فپو کے یا اپنی آپ کے والد آپ کے لیے کچھ لاتے ہیں اس دس گناہ مہنگی چیز آپ کی فپو کے بچوں کے لیے لاتے ہیں گھر میں آپ کے والد آپ کو ڈال کھلاتے ہیں لیکن فپو کو لے جائے کسی جگہ کڑھائی کسی جگہ بریانی بریانی کوئی زبردست بارویگیو ٹائپ کے آئٹم آئٹم کلاتے ہیں مطلب ہر چیز میں وہ فپو کو آپ سے دس آپ کے والد دس قدم آگے رکھتے ہیں ان کے لیے دس کام بڑھ کے کرتے ہیں لیکن انڈی اینڈ وہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی نہیں یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا دیکھو یہ بھائی جائے نا میرے دباوی گیانے کے بعد سے بدل گئے ہیں آپ تو یہ پہلے زیادہ خیال ہی نہیں رکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کا شمار بھی انہی والی پپو کیٹیگری میں ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نا پی ایسن کا فائنل ہو گیا اتنا اچھا ہو گیا لیکن نہیں میں میرے دور میں ہوگا مطلب ہمارے پر ایک مثال ہے ایک صاحب ہوتے تھے ان کے سامنے آپ کہیں کہ یار وہ کل میں نے نا سمندر میں چھلانگ لگاتی ہوں اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کہیں میں آسمان میں بھائی میں جہاز میں جا رہا تھا میں نے نیچے دیکھا آگ لگی تھی میں نے چھلانگ لگا تھی کہ میں آگ بجانے چلے ہوں گا ہاتھ میں پانی ہوتلتی لیا کے آگ بجانے وہ کہیں گے ہوں اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ دنیا کی کوئی چیز ہے آگے ان کے سامنے رکھ دیا آپ کہیں کہ میں نے دو ہزار کلو وزن اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور دو کلو میٹر میں چلتا چلا گیا اور ایسی کی تیسی پورا دسٹنس میں نے کلوس کر لیا جہاں جو چیز کرنی تھی پہنچانی تھی وہ میں پہنچا کے آگیا وہ کہیں گے ہوں اس میں کونسی بڑی بات ہے مطلب کچھ ہوتا ہے نا پکھراتی پکھراتی بوڑھے کھرپیچ قسم کے بوڑھے مطلب بزرگ ہمارے ہم ان کے احترام کرتے ہیں لیکن وہ آپ ان کے سامنے کوئی بھی بات کرنا ہوگی ہوں اس میں کونسی بڑی بات ہے ہم بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے سامنے بات کریں کہ ہم کرکٹ کھیلتے ہوں کہتا ہے تمہارے زمانے میں کیا کرکٹ ہوتی ہے کرکٹ تو ہم کھیلتے تھے ہم یوں کرتے تھے ہم تو چھے بالوں پر ساتھ چھکے مار دیتے تھے ایسے بھی ہوتے ہیں تو خان صاحب کے شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے دنیا بدل کے رکھتے ہیں ان کے قدموں میں ساری چیزیں لائکے دھیر کرتے ہیں کچھ بھی اچھا ہو جائے یہ کہتا ہے ہم اس میں کونسی بڑی بات ہے پچھلی مردبہ انہوں نے کہا ہے پٹیچر کے لاری ہے اس مردبہ کہہ رہے ہیں کہ اب حقیقی پی اصل ہم کروائیں گے خان صاحب اللہ کا باستہ ہے مطلب آپ آپ کروائیں گے نہیں آپ صرف ان باتوں کی بنیاد پہ لوگوں کو بےوقع بنائیں گے اور وہ آپ بنا رہے ہیں مطلب سر پلیز دیکھیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے قائد ہیں تو سر اس معاملے میں پھر آپ کو بھی انصاف کرنا چاہیے کہ لائک آپ بھی انصاف کریں کریٹ اپ دینا منتا ہے مسلم لیگ نوم کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی اور پلس ایم کیم کو بھی اس تمام پی اصل کے پلی آف میچز اور فائنل کے نقاط پہ لیکن سر آپ کا انڈی اینڈ وہی ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے بہنال خان صاحب یہی کرتے رہیں گے اور خان صاحب کرتے رہے اگر میں جا رہا ہوں ایک چھوٹا سا بریک لینے اور خان صاحب میرے سامنے ہونا تو خان صاحب پھر بھی مجھے آگئے تم بریک پہ جا رہے ہو اس میں کونسی بڑی بات ہے بہرہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آدھر ہوتا ہے ویلکم بیک بات ہو رہی ہے پی ایس ایل کی ٹریکٹ کی جو جناب آپ کو مداتے چلیں کہ اب آنے والے دنوں میں ویسٹر انڈیز دورہ کرنے جا رہی ہے کراچی کا جہاں کراچی آئے گی پاکستان آئے گی تین میچز ہوں گے ٹی ٹوائنٹی اور کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں ہی کھیلے جائیں گے اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے اسکوٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور مجھے لگا ہے ایک زبردست قدم کا تھچکہ حیرت اور حیرت کی جھٹکہ وہ تنہ زور کا جھٹکہ ہے زوروں سے لگا اور یہی ہوا ہے آپ امیجن کریں کہ بھائی آپ نے چلے جتنے بھی کھلاڑی لیے سمجھ میں آ گیا لیکن آپ نے کن صاحب کو شامل کیا یہاں لیجنڈری بیٹسمن ایک ایسا بیٹسمن جو جب بھی بیٹنگ پہ آیا اس نے چند رنز سے اپنی سینچری مطلب وہ جب بھی بیٹنگ پہ آیا وہ سینچری مکمل کرنے سے بس تھوڑا سا رہ گیا بس ہوتا یہ تھا کہ دنیا ستانوے بنا کے آؤٹ ہوتی ہے وہ تین بنا کے آؤٹ ہوتا تھا ستانوے رن پہلے اپنی سینچری مس کر دیتا تھا یہاں میں بات کر رہا ہوں ہمارے لیجنڈری پاکستان کے لیجنڈری اوپنر جناب سر بلکہ یہ کہلیں کہ عزت معاب قابل احترام جناب لائق صد احترام سر احمد شہداد صاحب کی پورے پی ایسل میں بندہ نہیں چھل کے دیا اسے ایک عرصے تھے ٹیم میں شامل کیا یا تو اس لیے رکھا کہ ہماری ٹیم کی کار کردگی جیسی بھی ہے اسے مدید نظر نہ لگے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ بیسے ہی نا ایک تیس ساتھ رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے نا اب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی سمجھ گئے ہوں گے نا کہ دیکھیں اس میں ایسی کیا چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے دوسری چیزوں کو نظر نہیں لگ رہی تو مجھے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اب یہ کوشش جو ہے وہ یہی کرتے ہوں گے کہ بھائی اس کو رکھ لو تاکہ اس کی وجہ سے دیگر خلاڑیوں کو نظر نہ لگے لیکن ٹی ٹوائنٹی سکارڈ میں جب اس نے پی ایسیل میں کچھ نہیں کر کے دیا اس سے پہلے وہ کچھ کھیل کے نہیں دیا پھر بھی ٹی ٹوائنٹی سکارڈ میں حامل کر لیا لائک دیکھیں کامران اکمل کے داتوں کی بات ہم نے بڑی کی کامران اکمل بڑا اولا سا انڈا سا لگ رہا ہوتا تھا مطلب پی لے کلر کے ہلمٹ پی کے بن گیا تھا کامران اکمل تو ویسے بھی پاکستان سوپر لیگ میں لیکن آپ اگر غور کریں تو کامران اکمل نے پیشاور کے لیے بہت اچھا پرفارم کیا اس نے سو بھی گیا اس نے ستر اسی بھی بنایا دوسری جانے پھر محمد حفیظ بھی اچھا کھیل کی گیا اس کے ساتھ پھر سوہیل تنویر بہت اچھا کھیل ہے بھئی لیکن ان تمام کو نظرانداز کر کے سر احمد شہداد آکے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں تو میرے پی سی بی سے گزارش ہے بھائی یہ آپ کی فپوگا بیٹا ہے اس کو کسی نے مطلب کسی نے ہماری سیلیکٹر کمیٹی کو سیلیکشن کمیٹی کو آگے ایک آتا ہے کہ بھائی یہ بجارہ اس کے اب وہ بچپن میں انتقال ہویا تھا یتیم بچہ ہے اللہ کے نام پر اس کے لئے کچھ کر دو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر آنے والی بلائے ٹل لیں گے نیکی کا کام ہو جائے گا جنت وندت میں لے گی مطلب اس لیے اس کو حامل کیا ہوا ہے جو بندہ کھیل گی نہیں دے رہا احمد شہداد ٹیم میں بندہ کھیل نہیں رہا نہ فیلڈنگ ہو رہی ہے نہ بیٹنگ ہو رہی ہے نہ بولنگ تو وہ ہے ہی نہیں بیٹس من ہے اصل میں آتا ہے سٹارٹ میں احمد شہداد ٹیم میں میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا تو بہرحال ہماری پاکستان کرٹر بورٹ سے گزارے گئے جب دیگر اچھے کھلاری سامنے آگئے ہیں تو بھائی ان کو جوائن کراؤ ان جیسے بیکار کھلاریوں کو باہر کریں ان سے بولنے اچھا پرفارم کرو پھر آ جانا بہرحال لازنگ یہ تھا ہمارا آج کا پیونیوز کا اپیسوڈ اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے اور میسج اس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اپنا رکھئے گا بہت خیال کیونکہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تو جناب جہاں آئے خوش رہے اور پھر ہم سے ملتے رہے ہمارا بورٹ آم دیکھتے رہے اللہ نکھے مان